موسیقی نماشکار میں ہوں بالکشن تھریجا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لائی میں حاجر ہوں اپنا سابتائی کا رکم سروکار لے کر اس بار کا سروکار شکشکوں کے نام شکشک دیوس کی نام مرتبان دو کی شکشا اور شکشک کی بھومی کا اس پر بات چیت کرنے کے لئے میرے ساتھ آج سٹوڈیو میں ہے شکشا وید نہرو مومیریل ویدی کالیج کے پرچارے ہیں دین اور فیکلٹی از میر یونسٹی بی کالیج یونسٹی کے وائس چانسلر شیری بیم لیندو جی تایل سر آپ کا ہماری سٹوڈیو سوالتا ہے چونکہ آج شکشک دیوس ہے سر تو اپن شکشاپ اور شکشکوں پر بات کریں گے سوطنطرطہ سے پورو شکشا وید شکشک کی مہتا اور ورطمان یوگ میں شکشک کی بھومی کا کو آپ کس نگر سے دیکھتے ہیں سوطنطرطہ سے پہلے سوطنطرطہ سے پہلے سوطنطرطہ سے پہلے شکشا آم آدمی کو کم اپلام چی سمپن پردواروں کا ایک کیانا مانا جاتا تھا سمپن لوگ شکشا میں آگے برتے تھے یا سمپن لوگوں کے دوارہ ساہتا پردب کے جانے پر تو آگے تک پہلے ایسے Dr. Ambeel کام کا کو زمل جانے پہلے رو لوگ شکشک کی کار مسٹرہ لیکن اگر پھول Changara آگے برنے سوطنطرطہ کے بعد سوطنطرطہ سے پہلے ہمارے دیش کے کو رہے ورایéta ایک دیش کے بعد بارے دیش کے اپن randomized verändert جو ستنپتائیں کبھی دیکھی نہیں جن کے ملدکار کبھی ملے نہیں سمنتہ کبھی کسی کو احساس رہا نہیں تو انہوں نے یہ سوچا جب بھات کا سمیدھان بن رہا تھا سمیدھان سوچا جب بھات کا سمیدھان بنانے کی وہ چل رہی تھی کہ یہ سب ان ستنپتائوں سے لیس کیا جائے ہمارے ناغذر کو جس سے وہ پوری طرح سے برکشت ہو آدھیاتمک سانسکرٹے ساماجک آرتھیک روپ سے وہ برکشت تھے کہ کبھائی کے روپ میں ساماج کے روپ میں ہمارے دیش کا ناغذر کو برکشت ہو تو انہوں کا چونکہ ایک لامہ سنگھرس تھا لامہ آتی آچار دیکھا تھا تو کائن اے نافت تھے دلتا کے ٹھٹی کے ان کو اپسوطنکتہ ملنی چاہیے دیش کا پرنام یہ رہا کہ ڈاکٹر مرکر صاحب کی چیرمنشت میں ایک سمیدھان کا درافت جا گیا اور ایک مول ادھکاروں کے نام سے پارٹ تھرڈ بھائی کے سمیدھانے ہموں نے انکورپریٹ کیا تو بہت سوطنکتہ ہیں دیتا ہے سر سر آپ نے ڈاکٹر بی آر امیڈ کر کی بات کی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ شکشک تھے ڈاکٹر رادا کشن ساروپلی ڈاکٹر جاکی روشن یہ لوگ بھی شکشک تھے اور بھارت میں انہوں نے بہت کچھ پدوں کو ششعبیت کیا لیکن آج کے سرکاری شکشک کو یا یونکلی شکشک کو ایک نیم درشتی سے دیکھا جاتا ہے میرا بھاور تھی ہے کہ یہ کیا کوئی انتر درشتی کا ہے یا واسطہ میں شکشک کی نیتکتہ میں اور میں گرہ بٹا لیا ہے میں وہی لانا فاپ جب یہ سمیدھان بنا و مول ادھکار دے گئے اور سوطنکتہ کے بعد ہماری سرکار بنی تو بہت سے شکشابیت ایسے تھے بہت سے پڑھے رکھے ایسے لوگ تھے جو شکشا کے چھت میں کام کر رہے تھے آپ نے ڈاکٹر نورا حسن کا نام دیا سرپلی ڈاکٹر رادا کرشن جی کا نام دیا یہ ایک پرتیف تھے شکشکوں کے یہ اچ پدوں پر آئے اور وہاں ایک شکشک پہنچا تو اس سمید کی سرکار کا یہ ماننا تھا کہ سماج میں اگر شکشک اور شکشا اچت ہے تو ہماری جو ساماج کے کائی ایک جبتی ہے اس کے جبتت کو بہو آیا میں جبتت کو رکھت کر سکتے تو پرینہ شوک کے روپ میں پانچ ستمبر کو ڈاکٹر سرپلی ڈاکٹر رادا کرشن جی کے زمدن کو شکشک دباس کے روپ میں ماناتی ہے اور اس کا اجیش کے والے ایک ہے کہ بھئی لوگ یہ پرینہ نے اچھا شکشک سماج کے لیے کام آبشت ہے آپ جانتے ہیں جو سنگرس سے کوئی چیز پر آپ کرتا ہے اس کے لیے اس چیز کی بہت بہت زیادہت ہوتا ہے میں بھی میرے بچوں کو یاد کروں جب میں سکول میں آئی وزے اسکووش میں کیا کلتے تھے سر میں فٹ وار باکی سینٹر فورڈ کھلتا تھا اس سمیں کتنے اتسا ہوں کے ساتھ ہم پندر اگرز چھویس جندر ہی کا ایوزنگ کرتے تھے اور گڑی چطورتی پر کتنا ریلی نکلتی تھی وہ آج بھی کلتنی ہے ہمارے کے لیے لیکن دھیرے دھیرے جب نئی جندر سن آئی چونکہ اس کو یہ ستانترتہ گفت میں ملی انہوں نے سنگل سے کراپ نہیں دی تو ان کے لیے ان چیزوں کا محط تو کم ہوگا اور اسی طرح سے جو ہمارے نیتی میں دھارکٹر تو رہے چاہے وہ رادنیت کی سطر پر رہے چاہے وہ پرسانتی کی سطر پر اور بیروکیس کی سطر پر رہے ان کی بھی وہ انہوں جو ستانتہ سنگلام کے دولان فریڈم فائٹرز کے رہے وہ روہ نہیں تھی اب کرنچہ کم ہوتے گئے اور شکشہ میں نئی شکشہ میٹی بنانے کے نام پر گرت ورشوں سے اتنا ایک 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 سرشائز اور پیسہ خچ ہو رہی ہے لیکن اس کو کوپ بنا دیا گیا ہے میں سر اسی سے سماندھ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ سر جب بریٹیش شاسن پرنالی تو میکالے کی شکشہ پردیتی چلتی تھی اور وہ آج بھی چل رہی ہے ستانترطہ کے بعد بھی اس کا ویروت تب بھی ہوتا تھا اور آج بھی پورجور ویروت ہو رہا ہے تو آپ ورطمان پریپیکشے میں اس کو کتنا سہی مانتے ہیں اس شکشہ پردیتی کو دیکھیں شکشہ پردیتی کوئی گلت نہیں ہوتی گلت ہوتے ہیں گلت ہوتے ہیں اس کو لاغو کرنے کے طریقے یہ شکشہ کسی بھی پولیشی سے ملے لیکن اس کے ادیش اور اس کو ایمپلیمنٹیشن کا طریقہ اگر صحیح ہے تو جہتی کا عجبتی تو سودھ لے گا میکالے شکشہ پردیتی سے دودھ رہے گا سر پرسانگی ہے دیکھیں چاہے میکالے کی پردیتی لے لو چاہے مرکور کی پردیتی دے آپ نے شکشہ دنی اور شکشہ کو آپ کو برطمان طرور پر گلوبلائزیشن کا جمانہ ہے اس کے کمپیٹی فیز میں دیکھتا ہے آپ پردیتی کوئی بھی سوکار کریں لیکن ایمانداری سے لابو کریں لیکن میکالے کی پردیتی میں جس کی ہم آلوشنا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بابو پیدا کرتے ہیں بابو پیدا بابو کی بھی ضرورت سمائے گا اور اسی سے بیوروکرٹ نکلتے ہیں اور اسی سے اکونومس نکلتے ہیں تو آلوشنا کرنے کے نام پر ہم کسی کی بھی آلوشنا کر سکتے ہیں لیکن ضرورت ہے ہمیں پولیٹیکل بل کی ایمانداری کی کہ ہم ایمانداری سے نیتیاں بنایں اور ان کو لابو کریں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میکالے کے پردیت سے ہی ہم پڑھ کر کے آئے ہیں گاؤں میں اسکول میں جو پود آتی ہے پڑھنے کے لیے وہاں اسپورٹ سے کمپس ہری ہوتا تھا ریٹن بھی ہوتا تھا فیزیکل گرامو پڑھ پڑھ پڑھتا تھا سبجکٹی پڑھائی جاتے تھے اور ایک ڈسپلل کے تہت لڑکا پڑھتا پڑھتا آ کے پڑھتا تھا بیچ میں یہ ایسی پولیشی بنا دیں پرکشانی لیں گے آنکھیں تک فیل نہیں کریں گے اور بچے کو اونپر بھین دیں گے تو آپ کی نیتی غلط آپ کا ایمپلیمنٹیشن غلط تو پھر ہم سماج کی اکائی ویکتی کو کیسے پڑھیں گے جب فیل ہی نہیں ہوگا اس سے پوششن ہی نہیں پوچھے جائیں گے تو ہم میکالے کی پڑھتی کو وہ کیسے دوست ہیں پڑھتی وہی بڑھی آتی سمسکاربان ہوتے تھے بچے اور ہم میکالے کی پڑھتی سے بھی پڑھتا وہاں بھی سمسکاربان ہوتے تھے ڈیسیپلین سکول سے آتا تھا آج شکشہ میں آپ پولٹیکل انٹروینشن ختم کر دیجئے آج شکشہ میں منمانا پن ختم کر دیجئے آج شکشہ کے ریلٹس میں پردندن نمبر گھٹانے بڑھانے کا سسٹم ختم کر دیجئے آپ کو نیتھرہ بڑھا ساپ سوٹا انٹیلیجنٹ لڑکا پاس کرتا ہونا جارا ہے لیکن چونکہ آج کے جو پیڑی ہے اس میں پولٹیکل گین کرنے کی تو اچھا سکتی ہے لیکن اس کی کابیت بننے کی شکتی نہیں چونکہ اس کو بنا کابیت کے ملک ہے ملک ہے میں اگر پولٹیکل سٹرونگ ہوں تو میں میرے ایک پیڈر کو شکشہ میں کچھ بھی نہ آتے ہوئے بھی آگے کس کا دیتا ہوں تو یہ جو ایمپلیمنٹیشن ہے اس میں ہمیں امان داری آپ شکشہ میں رادیتی کا انٹریفرینس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو تو کچھ سودھار ہو سکتا ہے سرکار جو ہے وہ شکشہ میں گروتہ پیدا کرنے کے لیے لاکھ روپے کا بجٹ لگا رہی ہے سرکار بچوں کو سکول میں آکرشت کرنے کے لیے مدے مل کی بھی یوزنا چلا رہی ہے باوجود اس کے سرکاری سکولوں میں جو بچے آتے ہیں وہ کچھ بشے سورگوں سے ہی کیوں آتے ہیں منٹی جی یہ چیپ پاپولاریٹی to get the votes پولیٹیکل سسٹم ہے مل دے دیا یہ کر دیا وہ کر دیا سوژہیں دے دیا اگر سوژہوں سے بچے پڑتے ہیں تو پراشنگاڈ میں بچے پڑتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے ایک UGC کے چیر میں نگا کرتے تھے ریڈی ریڈی اور وائی چانسر انہوں نے جب کونفرنس دی ساوٹ میں انہوں نے ایک بات کہی کہ آج بھی اتنی ہی اتنی تو ریلیوینت ہے ہم کہتے ہیں شکشا ختم ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں شکشا گرچ میں جا رہی ہے ہم کہتے ہیں شکشا کا انہیں ہونا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ آج بھی صحیح لوگوں کو صحیح اسثان پر ختم کیجئے رکھئے صحیح لوگوں کی سماج میں کمی نہیں ہے جرورت ہے شکشا کے انہیں کے لیے رائیٹ پرسن کو رائیٹ برکلیش کرنا آج بھی سماج میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے جرورت ہے ان کو اٹھا کر ایک صحیح اسثان پر بیٹھانا تو یہ پولیٹیکل بیل ہونی چاہیے مجھے یاد ہے میں کسی کا نام نہیں ہوں گا جب میں وائی چانچر تھا اور آپ پولیٹ میں پرنسپل کے روپ میں مجھے برشوں سے دیکھ رہے ہیں میں امشاہ سا نہیں ہیمتا پر اور غلط بات پر سمجھوتا باتیں نہیں بلکو صحیح اور میں وائی چانچر تھا تب بھی نہیں رہا مجھے ایک پولیٹیکل سکشیت تھرون کرتی ہے کسی غلط کام کے لئے نکل کے کیس کے لئے بچان کے لئے نام نہیں بتان گا تو میں نے کیونک ایک ہی چینٹنس کہا کہ آپ تو بیشت بیکتتو ہیں کیا آپ کو اتنا سمئے مل گیا کہ چھوٹی کام کے لئے خون کریں تو اس وائشت نہیں آپ کے بائی چانچرز پر کیوں سے ہی کام کریں گے ہون بچیا حالانکہ انہوں نے جو کہا وہ جب سمئے کامیٹری سے جانچ کرائی گئی تو پایا وہ ہی گیا کہ لڑکے کو بلد پنشکیا گیا لیکن ہم پر وشواس رکھنا چاہیے تھا سسٹم پر وشواس رکھنا چاہیے تھا تو یہ پوزیشن ہے اگر آپ پولیٹیکل جن کو تھوڑا سا روک دیں اور ایماندار اچھے جب تکو اچھے پدھوں پر لائیں تو آج ہی سسٹم ہوتنے بلد سر اپنا شکشک کے ویتن اور سویدھاؤں کو دوسری بیبھاک کرمچاری اسے اگر تول نہ کریں تو شکشک کو دوسری بیبھاک کرمچاری سے ڈیڑھ بیلکل سو پرسینٹ سہی ہے اور اس میں میجوریٹی پرسینٹیج ایسی ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن تارو جب ہم نے ایلے کیا ہم نے دیوستہ کے تیت نیش کر لیا مور دن مور پرسینٹیج نیش دیوستہ کے تیت کر لیا اور وہ پیش سے روٹے ہو کے اور لیکچر بن کر آگے ٹیسر بن کر آگے وہ دیں گے آپ کو یہی دیں گے نتیجہ کیا ہم نے کلاس میں ادھت کلاس میں جانا نہیں چاہتے جاتے جو پڑھانے کے لیے وہ اپنی اچھا ہی جاتے ہیں تو پھر سماج میں دھیرے دھیرے یہ لگنے لگا کہ یہ تو نکم میں ہے یہ ہم سے جادہ دنکھا لے رہے کچھ نہیں کرتے پڑھاتے نہیں تو یہ ایک دن میں بلٹ اپ نہیں ہوئی ہے اس کو بننے میں کم سے کم پندھر بیش سال لگے ہیں ملکل اور مجھے دھیانے جب میں نے سردیس جوئن کی تھی یہاں میں ہنمانگر آنے کا ایک چھو نہیں تا بن تھی دی میں تو جاپور یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا LLN اور کنی کارنوں سے دو مہنے کے لئے یہاں رکھنا چاہا تھا تو لڑکوں کی اسٹرائٹ کی انہوں نے پرویس کرا میرے سے کہ آپ اب کہیں گے تو ہم بھی اسٹرائٹ تو سال بہر رکھا پھر میرا بھوش ہی لکھا پر میرے ایک پڑکر اپنا چیئے کہ جہاں رہوں گا ایک رشتیالے سال بہر رکھا اور میں آپ کو پتکار بندروں کو شہر کو اور میرے پریشتھاتھوں کو بھی اس کے لئے تہی دل سے میں دھنیواز دیتا ہوں کہ انہوں نے کبھی میری سسٹم کو توڑنے کا پریاس نہیں کیا کبھی انہوں نے سانسطہ میں ہشترک شیپ نہیں کیا اگر کسی نے کوشش بھی کی تو میں نے سوئیکار نہیں کیا چاہے اس کے لئے مجال سامنے سامنے آپ کے تھوڑی بہت آروپ لگتے رہتے ہیں آپ کے پیچھے باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں میں سرکاری سستاغت سکول ہیں کولیج ہیں ان کو اپنے کولیج کو بھی جوڑوں گا ساتھ میں کہ ایسے سکول کولیج کو سرکار سرکار کے اور سے بھرپور سائتہ ملتی ہے اس پہ پرشن چین نے اتپن ہوتا ہے ہمارے این ایم لاؤ کولیج پہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا ایک ماتر کولیج تھا ہنوان گرزیلا نہیں تھا اس کے باؤجد سو بھاگیا یہ رہا کہ یہاں این ایم ویدی کولیج کی ستھاپنا ہوئی ایک ماتر اکلوتا کلو کولیج زونے کے بعد یہاں بھی ڈونیشن کافی لیا گیا اور اس طرح کے آروپ لگے اس کے بارے کیا کہ سر دیکھیں جب میں یہاں آیا تھا اس سمہیں لو کولیج پی جی کولیج کمبے میں کرتا تھا اور جب ہم الگ ہوئے وہاں سے تو جہاں ہم بیٹھے ہیں یا تین کمبے کے کلاس کے لیے دو کمبے کے اوفیس کے لیے کلیج رجالی بات یہاں کو دھوک کے لیے کرتا اس سنسا کے نرمان میں نہ کوئی پیسہ لگا ہے نہ سرکار کا کوئی پیسہ لگا ہے اور نہ سماج کوئی پیسہ لگا ہے یہ تو یہ کلیے کرو جو آپ نے کہا سماج کبے بنے ہوئے ملے کے اور وہ ہی بنا کے دیئے میرے آنے کے بعد ایک نیا پیسہ کوئی سماج کا جتی آکے یہ کہ دے کہ ہم نے یہاں لگا ہے ایک تو دوسرا یہ کہ پہلے UG Barconcial of India اور University of Rai Sthang کا کوئی پیرامیٹر نہیں تھے کہ ایک سنستھا میں کتنے teachers رکھے جانے چاہیے یہ تھا کہ ایک فیکلتی میں ایک teacher آبیش رکھے تو ہم minimum teachers پر ادھر admission کر کے کم فیش میں سنستھا کو چلا دیں اور اسی میں سے ہمیں بنا کر کچھ پیسے شیئے کر کے یہ جو آپ کے پار سامنے پورا بھبی مغن ہے اس میں جب آپ نے فیش کا جکر کیا تو سماج کے نیو وہ ہمارے بدیا کیا ادھار تھی بھی سامنے 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 کوئی ڈونیشن ہمارے پاس نہیں آیا ہم لڑکوں سے ایک نیا پیسہ ڈونیشن سامنے سامنے producers سامنے 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 ALams آپ سامنے سامنے سامنہ سامنے سامنے کوتو ہمارے پاس میں گنگا نگر دوسرا جلا ہے ورسوں تک ہماری فیش ان سے بہت کم رہی اور ہمارے کولش کا ایک استھائی ایفیلیشن بھی سوڈیالے سے ہے جو ابھی مینٹین کرنے کا پیاج کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نورس مینٹین بھونگے تو مینٹین ہوگا سر ایک آروپ یہ بھی لگتا ہے کہ بہت بھاری بھرکم فیش جب آتی ہے اس کے باوجود پیسے کا صدیوبیوگ نہیں ہوتا وہ ہی میں سارا بتا رہا ہوں تو ہماری فیش کمپیٹرلی گنگا نگر سے آپ دیکھ لیتی ہے کم ہے بہت کم ہے وہ بھی اب کے اس سال بڑھائی ہے پس سال ہی تھوڑی سی بڑھائی تھی فیش کم ہے لیکن سر پرسنٹیج بھی کم ڈل سٹوڈن کو بھی اپنے لے لیتے تھے نہیں اس سے بھی ڈل سب جگہ جاتے ہیں تب ہی شیٹ فل ہوتی ہے اگر شیٹ خالی رکھیں گے تو فیش دے گا کون ہوں اب رہا گورنمنٹ کالیج کی فیش کا سوال میں میرے پر دوبارہ لکھ جاؤں جو سیل فائننس سکیم میں کورس گورنمنٹ کالیج یہ چلا رہا ہے وہاں کی فیش آپ نے دیکھی کبھی بتا دیزی آپ پیڑ جی کالیج کمپیٹر کا ایس ایف ایس کورس چلا رہا ہے اور جگہ بھی چلا رہا ہے پان رہا ہے تو ہم کونسا برا کرتے ہیں ہم باتا ہی ہے ہماری 4 سالہ ہم نے 70 سالہ ہماری پان رہا ہے تو جب کولیج جس میں اتنا لے سکتے ہیں تو ہمیں تو ایک ہی پیسہ نہیں ملتا سکا ہمیں تو اس ہی پر سرویڈ کرنا ہے اب مشیود اور یوج کی بات پیسے کی آج تو میں کارڈ نہیں کھولوں گا لیکن جس دن یہاں سے جاؤں گا اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ کو اپنے آپ یہ کہنے پر بات جہونا پڑے گا کہ اتنا وکاس کرنے کے بعد بھی اتنی شہلی دینے کے بعد بھی جو تائے صاحب یہاں کر کے گئے ہیں اب بس اتنا ہی کہوں گا اور جہاں تک کرپچن کا اوٹا سوال ہے اس کا جواب اپنے سر آپ اتنا دعویٰ کر رہے ہیں کولیج کے لیے بہت اچھی بات آپ نے کیا بھی میں نے دیکھایا نہرو موبریل پی جی کولیج کا سرکاری کرنے ہوا اور ویڈی کولیج کا نہیں ہوا ہم نے نہیں چاہا آپ نے کیوں نہیں چاہا آپ نے کیا گریب کا بھلا نہیں چاہتے تھے کہ گریب سٹیونٹ کو کانون کی شکشہ ملے نیشولک ملے کم فیس پہ ملے اور آپ نے تو پھر وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں ابھی آپ دو سال کے لیے ایکسٹینشن پہ ہیں دو سال چار سال چھ سال دس سال جب بھی اس کے بعد تو کوئی دوسرا آئے گا تو کسی گریب کا بچے کا بھلا ہوتا اگر یہ سرکاری ہو جاتا تو انیائے ہو گیا میرے کھال سے تو ہی کیا آپ نے ویڈی کولیج کے سرکاری کرنے کے بات کی استطیق دیکھئے کیا شہر کی بچیاں دوسرا آئے گا آپ نے صدق کیا ہے ماہول کے بھل سرکاری کر رہے ایک فیس سے ہی کنسیدن نہیں ہوتا یہاں جیرو فیکلٹی پر بھی کولیج جل رہے ہیں پڑھائی کی گھنڈوں پہ بھی دیکھیں جہاں چیجر ہی نہیں کیا پھر تو سر آپ کی بات اگر مانی جائے تو تمام راجستان کے سرکاری کولیج ہے ان کی بانے تارت کرتے نہیں چاہیے ان کو نیجی سستاؤں میں تبیل کرتے ہیں نیجی آتھوں میں دے رہنا چاہیے یہ نرور کرتا ہے یہ نرور کرتا ہے میں نے آپ کو بھی ایک وائٹ یو جیش کے چیئر میں ساتھا دھانتا کہ اگر آپ صحیح وقت کی لگے بٹھائیں لیکن آج تک بی جی کالج میں کوئی ایسا چیلنج لینے والا پنشکل آیا ہے آپ کے ساتھ میں روز سنتا ہوں ساڑھے گیارہ بجے ہائے ہائے کا نارا شروع ہوتا ہے اور ساڑھے بارے اگوئے تک چل کے وہاں پہ چلا جاتا ہے اگر یہی سرکاری کرنے کے ایک شیش ہی کنسیڈریشن ہے سکھشا کا کوئی مطلب نہیں ہے تو پھر بات آگا ہے دوسرا میرا ماننا یہ تھا یہ سرکار یہ سنسطہ شہر کی ہے اور ultimately شہر کی پاس جانی میری اچھا یہ تھی کہ ایک بڑیا سنسطہ جتنے بھی گورنمنٹ لاؤ کالیجے ہیں آپ کی سوچنا کے لیے گتوس جنوری میں ایڈمیشن ہوئے تھے کیا یہ سکھشا دینے کا مادیاں نہیں ہے کہ وہ فیش کے آدھات پر اور جہاں پھر پرکشا ہونی ہے تو انکبان اب کیا پھر ایڈمیشن کی پرمیشن نہیں ہے بار کنسل اف انڈیا سے ہم کم سے کم اپنے خرچے کے لیے کون اس کے وکاس کے لیے کچھ فیش لیتے ہیں تو ہماری بادیتہ یہ تو ہے کہ ہم پریاس کریں کچھ پریاس کریں بلکل تو کیونک ایک فیش ہی بیش نہیں ہونا چاہیے تو اس میں سرکار پھر کیا کریں وہی بات کہ جب کوئی شکشک ہے اپنا دائیتہ ایمانداری سے نہیں نہیں بھارا تو اس میں سرکار کیا کریں بچے ہماری تو اکاؤنٹی بلیٹی ہے ہاں ہاں لیکن کہ پبلک سیکٹر اور پرائیلیٹی سیکٹر میں جو فرک ہے بندی جی وہ یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں تو اکاؤنٹی بلیٹی کا احساس نہیں ہے ہاں اور پرائیلیٹی سیکٹر میں ہاں 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 ہم بات کر رہے ہیں شکشہ بید بیمولیندو تائیل جی سے وقت ہو چلا بریک کا حادی روطاو بریک کے بعد یوں تو کئی بار مجھے ہستے دیکھا ہے پر یہ ہسی کچھ اور ہے یہ گہنا مجھ پڑ جچتا ہے پر یہ محض ایک گہنا نہیں یہ روپ ریکھا ہے میرے من کی ہستی کھل کھلاتی لہروں کی جو آتوڑ تھی اب تک مجھ پڑ سچنے کو اس لیے یہ گہنا ہی میرا سچا شرنگار ہے شرنگار ہے شرنگار ہے حاجی روطاو بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں نہروں مومنیلویدی کولیج کے پیچھا رہے ہیں بیم لیندو جی تائل سے سر مرتبان دور میں گروہ اور ششے کی بیچ مریادہ پرمپرہ سب سمات ہو چکی ہے کسی دوسری ماننے گے گروہ کو بیچ مریادہ پرمپرہ کسی دوسری ماننے گے دونے پکشوں کو دوسری ماننے گے ہم گروہوں میں وہ گمدرتا نہیں ہیں ہم اور اسٹوڈنٹ جو ہمارے بیجارتی ہیں ہم وہ بھی جب نیچے سے شکشہ لے گا رہے ہیں انہوں نے بھی گمدرتا میسے گے ہم تو دونے پکش دوسری ماننے گے میں نے بھی آپ سے پہلا کہا کہ جو ہماری پود اسکول میں آ رہی ہے ہم 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 سکتی اچھی ہی نہیں لگتی وہ ہمارا روز بھی کرتے ہیں لیکن ہم سکتا ہے جا جگتی کا تو اسے میں الگ سے سوچتا ہوں کیا ہمیں بھی روزوں کی طرح اس کو ایسی چھوڑ جانتے ہیں تو میری کونسے سلاو ملک کیونکہ ان کے بھرش سے جڑا ہوا ہے یہ تو اپنے کریسر سٹوڈنٹ کی بات آپ اپنے جواب میں شکشکوں کا تھوڑا بچاو کر گئے آپ کو نہیں لگتا کہ ورطمان دور کا جو شکشک ہے کچھ بدلہ بدلہ سا ہے اس کو سممان سے زیادہ بھوتک سمان ہی کتھا کرنے کی زیادہ ہو گئی ہے میں نے کہا کہ شکشک بھی دوسری ہے لیکن جو شکشک کب لئی پیلی کا آ رہا ہے اس کو گمدیرسہ ہے ہی نہیں بہت کم لوگوں میں گمدیرسہ ہے اور کہنے کے بعد بھی انہیں پون بار ریمینڈر کے باب دوسری کہیں وہ گمدیرسہ آتی ہیں وہ ہمیں دکھ رہی ہے لیکن جہاں کوئی آبی چیز بیٹھا ہے کو شکر چکتا ہے کہ یہ گمدیر بنے لیکن دوست کے والد شکشکتا نہیں ہے شکشہ پدیتی کا دی ہے اور اسٹوڈنٹ کا دی ہے میں نے اسی لئے آپ نے کہا کہ شکشہ پدیتی کو ایمانداری سے ایمپلیمنٹ کیا جانا چاہیے بلکل اس میں بیدھن ترے کے حسطک شیپ نہیں ہونے چاہیے اچھے آدمیوں کو اچھی جگہ میں پلیش کروں اس سے وہ ایک سسٹم کو ڈبل اپ کر سکیں اچھے آدمیوں کو دھاندھوں گا ایک مینا ہوا کرتے تھے جب میں وائٹ چانچھٹ تھا لوں گا کالج میں تلیش پر وہ اجمیر گورنمنٹ کالج سے ڈبل اپ کرتے آئے تھے جب وہ اجمیر میں تھے اور سرکار کا ایک سخت نردش تھا کہ بھی attendance سخت نردش اور جب اچھتانی انداری تھی تب بھی آپ کو کچھ پیچھے دے جاؤں گا اچھتانی انداری تھی جب تھی جن سٹوائنٹس کے اٹر میں سوٹ ہوتی تھی واقعہ جب انداری تھی انداری تھی اور انداری تھی انداری تھی انداری تھی دیرے دیرے پولیٹیکل ہستکشیف ہوا کسی منتری کا نام نہیں ہوا اور حتیجہ یہ ہوا کالجوں نے اپسین بھیلیں کرتے ہیں اور کوٹا کالج میں تو اسٹتھی یہ تھی جب نرکوں کو روکا گیا تو راجنے تک ہستکشیف میں اچھ لیبل کا ہستکشیف کرنے کا پیاس کیا لیکن وہاں کے تیچر شکے دیں یہی اداری اجمیر میں بنا مینا جا پرنسپل تھی چار سوڑ روکوں کی اٹرنے سوڑ ہوا میں دین فیکلٹی تھا وہاں اور داؤنائے پروڑی کو بھائی چاہاں ساتھ اجمیر کے اندار بھائی چاہاں اس میں ایک بہت نیشنل پولٹیکل پائیٹی کے بیٹے کی اٹرنے سوڑ تھی وہاں خوباندو لنگوا توڑ خوب آگے نہیں ہوئی تیچروں سے دھکا مککی ہوئی پرنسپل میں فیل بیٹے کی پرنسپل سی اسٹارت کی کیا بھی اٹرنے پوری کروگے یا ایسی سوڑ رکھی جائے پوری نہیں کریں گے پوری نہیں کریں گے سب نہیں کھٹا ہو کے یہ کہا کہ پوری نہیں کریں گے اور پولٹیکل پریشو ایتنا چاہدہ تھا لیکن ٹیچرز مجبوط تھے تو بیشی شاہب کو یہ کمیٹ کرنا پڑا کہ اچھا کوئی بات نہیں میں ان کو پرائیویٹ کے روپ میں پریشا دے بات نہیں کوئی بات نہیں لیکن جب ریزلٹ آیا ان کی ماشی تتیارگل راسترنس کی باندی جی باندی جی تیچر کو دوست دینا بہت سہار ہے سرکار سمجھے آج میں یہاں سے پانسو لڑکوں کے ٹرنر شوٹ کا کیا بھیج سکتا ہوں لیکن کسی میں یہ دم ہے کیا کیا ان کو روک جائے بیلکل صحیح کریں سر سر تو سر آپ سرکار سرکار کو آپ کیا سلا دیں گے کہ ورتبان شکشانیتی ہے اس کو کارگر بنانے کیلئے سرکار کیا کرے کیا بدلاو کرے کیا ایسا کریں پولٹیکل ڈیو سے اٹھ کر ایک ٹھیک آدمیوں کا سلیکشن کرنے کی کوشش کریں ان کو رائیٹ پلیس پر پلیس کریں اکاونٹیبیلٹی ان کی دیکھیں اور اپنے سوالوں اکتر میں آپ ہر بار یہ بات دھوڑا رہے ہیں دو تین بار آپ نے دھوڑا ہی ہے کہ ٹھیک وقتی تو پھر ہر فیلڈ کے لیے چاہیے صرف شکشہ کے لیے کیوں چاہیے جوڈیسری کے لیے بھی ٹھیک چاہیے چونکہ 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 سب سے بڑی بات تو پولٹیکس میں بھی ٹھیک چاہیے میرا اپنا پسندگیو یہ ہے اگر پولٹیکل ویل سٹرونگ ہے آنیسٹ تو بیروکیٹس کی ہمت نہیں کہ وہ ڈیس آنیسٹ ہو جائے اور بیروکیٹ آنیسٹ ہے تو ایمپلوئی کی ہمت نہیں ہم میرا پرسنل ہی ہو چکتا ہے آپ نے مکنا ہو لیکن صدرنا تو اوپر سے ہی پڑے ہم آئی باش کرنے کے لئے فنٹس دے رہے ہیں خوب خچ کر رہے ہیں ہم خوب گوزن دے رہے ہیں ہم لیکن یہ جب تک بیمانی ہے جب تک شکشات کی گروبتہ نہیں صدرتی صدرت پرسنس کو کیا سمدیش دینا چاہیں گے شکشت دیوست پہ میرا نیویتان کیونکہ اگر وہ جناسی بھی ایمان دادی اپنے پیرنس کے پرتی اپنے سوین کے پرتی رکھتے ہیں تو انہوں نے جب شکشا وہ لے رہے ہیں تو شکشا کے پرتی سمات پہ تو انسان سے تو انسان سے انسان سے انسان سے انسان سے انسان سے انسان سے اور اس مہا ویدیالا کے اندر کنڈک کرنے کا اس قولیج کا اسٹیٹس کب سے سر؟ یہ کنشان ہوگی جو نرام دی جو بھائچانسٹ تھے انہوں نے کوش ورک کنڈک کرنے کا تو یہ بات سر ڈھکی چپی کیسے رگی پرساری دیوئی پتہ نہیں لگا آپ نے بھی اپنی سپیچ میں کبھی نہیں کہا بھنٹین جی اس لیے نہیں کہا کہ کولیج اپنے آپ سب ویل نون ہے لیکن آج چپی بات ہو رہی ہے اس سنسطہ کی اور مجھا گرب ہے اور فکر ہے اور اس کولیج نے ایک نیشنل لاؤ جنرل جو آپ سارے پتکار بندو بھٹنے دور کو خوب پرچاریت کرتے ہو لیکن آپ سب کے سہیوگ سے میں نے ایک نیشنل جنرل ایسا چلایا ہے جو ہوتاں کے ساری سنٹرل انیورسٹی ساری سٹیٹ انیورسٹی سارے نیشنل لاؤ سکول اس جنرل کو اپنی لاؤ جنرل میں بیٹھ کرتے ہو بھٹنے لو جنرل تو یہ اس کولیج کا ادھوپور یوگدانے شہر اور بھٹنے دور کے پتی تو میرا ہر پجاس یہ ہے کہ میرا شہر میرا یہ دور تو میرا یہ کولیج پورے ہندوستان میں جانا جائے بہت اچھی بات ہے سر آپ کی منشاہ بڑی اچھی ہے ایک سوال اور جو میری جہن میں نہیں آیا آپ کی کتابوں کے بارے میں بڑا سنا ہے آپ نے کتاب لکھی آتنک واد پہ اور ایک آپ نے لکھی سائیبر کرائم پہ یہ ان دو پرستکوں کے علاوہ ایک پرستک اور بھی ہے جس پہ آپ کو راشت پتی پرستکار مل چکا تو ان کے بارے میں بتائیں کیا ہے سر کیا لکھا بانٹی جی میرا رجحان پراغم سے ہی انٹرنیشن لوگ کے پتی رہا جب میں یہاں آیا اور جشتہوں کے بیٹ جب کبھی سمیں ملا تو پراغم میں دو کتابوں کا مہنے چین انٹرنیشن لوگ کے وشے پتی رہا ایک کہ جب آتنک واد پیدا ہو رہا تھا ہندوستان میں ہندوستان میں یا پنجاب میں ہندوستان میں اچھا نائنٹی نیتی فور کی بات ہے کریں ہونہ انٹرنگ انٹرنگاندی جتیا ہوئی ہونہ تو آتنک وادی شروعات لغب وہی سے تو میں نے ایک لکھا انتراشٹے بہتھی اور انتراشٹے آتن Critique وہ کتاب اتنی بڑھیا سا harus اتھائی کہ دوسرے اسٹیشنے اپنی بھاشا میں اس کو کر ایسا کمبارٹ کر کے اس پر ریشرچ کرائیں ہونہ ایک لکھی نئے راست اور انتہ راستے ہیں جب تھائیڈ ورڈ جن لے رہا تھا جتے بیشود کے بعد ویجیتہ راست اور پڑاجت راست دو گروپ تھے اور ان میں سے جب کچھ نئے راست آجاد ہو رہے تھے ابھی بھی ہو رہے ہیں تو ایک نیا راست ادھے ہو رہے تھے کچھ وہ تھائیڈ ورڈ کہا جاتا تھا ان کا انٹرنیشنل لو میں کتنا ایمپیکٹ ہو وہ انتہ راستے جن جی کو کتنا پربابت کریں جس سے ورڈ پیس بنی رہ سکے اس پر ایک کتاب لکھی تھی جو بہت منومنٹ ورک تھا پھر افتر ملا سائیبر لوگ کی کتاب کو ایمپیکٹ کریں جب سائیبر لوگ ہی جن لے رہا تھا تب وہ کتاب مارکٹ میں آئی اور وہ ایک ریفرنس بک کے لک میں دنکیو لائبنریز میں وہ سپریم کورٹ کے جن جیز کی لائبنریز تک پہنچی تو یہ سب چیزیں جکتی کرتوں سے مجھے نام دے رہی ہیں لیکن مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کے میرا کولیج آگر بڑھا ہے میرا ہر قدم میرے جکتی کرتوں سے پہلے اس کولیج کی اپلا ہوگی ہے اور آپ ہمستانہ کہیں بھی چلے جائیے لوگ کولیج ہمتا ہے لوگ دپارٹمنٹ میں آپ کو سممان کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے یہ مجھے سب شہر کے پیار سے ملا بچوں کے سہیوگ سے ملا آپ سب کا سہیوگ جب بھی میں نے میڈیا کو یاد کیا آپ کی چوچنا کے لیے اب میں ایک انتراشتی سمینار کرانے لیا رہا ہوں کون سبجیکٹ کیا سر انوائرمنٹ انہیومنلائیٹس اور یہ شاید میری انتیم سمینار ہوگی اور پہلی اور انتیم سمینار ہوگی انتیم سمینار ہوگی انترنیس پر بڑھا ہے انتیم یہ کہ انتیم کونسرنس بار بار نہیں ہے بار بار نہیں ہو سکتی ہے آپ کتنا آپ کاریکار ابھی کتنا بچا سر کاریکار تو کوئی خاص نہیں ہے ایک ہی بڑھا لیں گے بڑھا لیں گے دوبارہ بڑھا لیں گے نہیں ہی بھی پہلے ہی جانا جانا ہے یہ کونسرنس کر کے کب ہے کونسرنس سر لیکن میں سب کے پیاروں سایوگ سے اس کونس کو انجام کرتا ہے تو یہ تھے شکشاوید ویدی کولیج کے پرچارے ہیں جنگ لندو جی تائل تائل سرکہ کہنا ہے کہ راجیتک اچھا شکتی ایمانداری کی اچھا شکتی یدی ہو تو تمام سسٹم دھرے پہ آ سکتا ہے پولٹیکل راجیتک اچھا شکتی اگر ایمانداری کی ہے تو نیچے کا تنتر بھی ایمانداری سے کام کرے گا تائل سرکہ کہنا ہے کہ ویدیارتی اگر انشاشیت ہو کر شکشہ گرہن کریں تو وہ پرگتی کے پتھ پر اگرسر ہو سکتے ہیں تائل سرکہ نے کچھ لوگوں نورا ویدی کولیج کے سندھرگ میں لگا جانے والے ایلیگیشن کو بے بھی نت بتایا تائل سرکہ کہنا ہے کہ یہ فالتو کی باتیں ہیں انہوں نے آ کر کے بہت بکاس کاریا کروائے ہیں اتنی بڑی بیلڈنگ بنوائی ہے کولیج اپنے راجت سب سے ہی تمام طرح کی سویدھائیں جھٹا رہا ہے اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شکشت کے ساتھ تب تک دھنیوات